موسیقی سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف جو غیر ملکی سپین میں عباد ہیں ان میں سے سب سے جو جلدی نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں وہ اصل میں غیر ملکیوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے ہیں جو سپین کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو بائی برث جو ہے وہ سپینش ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ اگر ان کے والدان دونوں کے پاس غیر ملکی نشنلٹی ہے تو ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ ڈریکٹلی سپین کی نشنلٹی نہیں اگر دونوں میں سے ایک کے پاس بھی سپین کی نشنلٹی ہوتی ہے تو پھر وہ بچوں کو ڈریکٹلی سپین کی نشنلٹی ملتی ہے لیکن اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نشنلٹی نہیں ہے تو پھر ان کو پہلے بچے کو اپنے ملک کی نشنلٹی دلوانی پڑھتی ہے اس کے بعد ایک سال کے بعد وہ اس کی نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں بچوں کی اور اس کے بعد ان کو ملتی ہے تو یہ تو سب سے پہلی گیٹاگریہ جن کو سب سے پہلے ملتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جلدی ملتے ہیں وہ ملتے ہیں لیٹینو کچھ ایسے ممالک ہے ساؤتھ امریکن لیٹینو اس کے ساتھ فلپائن کے اگر بات کریں تو یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ سپین نے پہلے حکومت کی ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممالک پہلے سپین کی کالونیز رہے ہیں جس طرح انگلنڈ کی کالونیز ہمارے ممالک رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگا دیش نپال اور باقی ایشیر ممالک اسی طرح سپین کی کالونیز ساؤتھ امریکن ممالک رہے ہیں اور فلپائن بھی رہا ہے ان لوگ کے باشندوں کے لیے صرف اصف دو سال کا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ یہاں پہ گزارے اور اس کے بعد وہ نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے دو سال کا پیریڈ لیگل ہونے کے بعد لیگل اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو ان کو دو سال کے بعد رائٹ مل جاتے ہیں کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شادی کروا لیتے ہیں کسی سپینش کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ لیگل ہونے کے بعد جب آپ کو ترخیطہ کمنی تاریاں مل جاتا ہے شادی والا اس کے دو سال کے بعد آپ نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تقریبا دونوں پیریڈ سیم ہے ایک سہود امریکن جو کالونی سے رہا ہے وہ شادی والا دونوں جو ہیں وہ سیم پیریڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے اسائلم سیکرز کی اسائلم سیکرز رفیجیز سیاسی اسائلم جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سٹے یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو ہم اسائلم سیکرز کو کور کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میری جان کے میرے ملک میں خطرہ ہے میں آپ کے ملک میں رہتے رہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی انکواری کہتے ہیں جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنٹ کار دے دیا جاتا ہے سپین کا اس کے پانچ سال کے بعد جب آپ کو ملتا ہے پانچ سال کے بعد آپ نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم سیکرز کو یہ سہولت ہے کہ ان کو پانچ سال کے بعد یہاں یہاں ان کا ایکسپٹ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں وہاں پہ آپ کو پانچ سال کے بعد اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کے ملک کی نشنالٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں ریزیجنٹ کارڈ ہولڈرز کی وہ آپ جانتے ہیں وہ سب سے لمبا پیریوڈ ان کو گزارنا پڑتا ہے جو کہ دس سال ہے دس سال آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو رائٹ ملتے ہیں کہ آپ نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے لمبے عرصے میں جو ہے وہ ریزیجنٹ کارڈ ہولڈر رہتے ہیں جو کہ کالونی سے ملک میں سے بھی نہیں ہوتے یعنی کہ سہود امریکہ ملک سے نہیں ہوتے نان یورپین ہوتے ہیں تو ان کو دس سال کا پیریوڈ لیگل ہی گزارنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں لینگویج کوسٹس کرنے کے بعد ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ